پاپا چڑیا ماما چڑیا اور ان کے دو بچے گڑیا اور کوکو اپنے گھر میں خوشیوں بھارا جیون گوزار رہے تھے پاپا چڑیا اپنے کھیتوں میں کام کرتا وہ اپنے کھیت میں گھنوں اگاتا مکہی اگاتا اور چاول کی فصل کئی فلدار پیڑ بھی چڑیاوں کے کھیت میں تھے گڑیا کی ماما میں کھیت پر کام کرنے جا رہا ہوں آج مجھے مکہی کی فصل کے لیے کھیت تیار کرنا ہے میں تھوڑی دیر میں بچوں کو کھانا دے کر کھیت میں آ جاؤں گی اور کام میں آپ کی مدد کروں گی پاپا چڑیا اپنے گھر سے نکلتا ہے کھیت میں کئی طرح کی جھاڑیاں اگائیں تھیں پاپا چڑیا ان جھاڑیوں کو کارٹ رہا تھا کہ اچائمت ایک کالا ناغ پاپا چڑیا کو کارٹ لیتا ہے یہی وہ آخری الفاظ تھے جو پاپا چڑیا کے موں سے نکلتے ہیں اور پاپا چڑیا وہیں گر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے جب تھوڑی دیر بعد ماما چڑیا اپنے پتی کے لیے روٹی لے کر آتی ہے تو اپنے پتی کو کھیت میں مرا پڑا دیکھ کر رونے لگ دی ہے اٹھئے آپ اٹھئے یہ سب کیسے ہوا آپ تو تھوڑی دیر پہلے گھر سے اچھے بھالے آئے تھے پھر یہ سب کیسے ہو گیا ماما چڑیا روتی رہتی ہے اور پھر شام کے ماما چڑیا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے چڑیا کے جانے والے سب ہی پکشی چڑیا کے پاس افسوس کرنے آتی ہیں چڑیا آپ کے پتی کا سن کر بہت دکھ رہا اب ان بچوں کی ساری ذمہ داری آپ اکیلی پر آن پڑی ہے ہاں مٹھو میں جانتی ہوں میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہوگا میں نے تو کبھی کھیتوں میں کام بھی نہیں کیا مگر مجھے اپنے بچوں کے لیے سب کرنا ہوگا کبوتر آتا ہے چڑیا کل کا کھانا میں اپنے گھر سے بھیج دوں گا تم چنتا نہ کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں دکھی اس گھڑی میں تم خود کو اکیلی نہ سمجھنا کالو کالو جی کچھ سنا ہے چڑیا کا پتی سام کے ڈسنے سے مار گیا ہے مگر تم کیوں ہنس رہی ہو بڑی دیر سے اچھا تھی میری کہ چڑیا کی زمین ہماری ہو اب تا چڑیا اپنی زمین ضرور بیج دے گی اور ہم چڑیا سے زمین خرید کر وہاں کھیتی باڑی کریں گے چل کالو چڑیا سے چھوٹ مڑ کا افسوس بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی زمین کی بات بھی ہو جائے گی نہیں گوری ہم کل جائیں گے ابھی وہاں پکشیوں کے بھیڑ لگی ہوگی سب کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے پھر دوسرے دن کووہ اور کووی دونوں چڑیا کے گھر جاتے ہیں چڑیا چڑیا تیرے پتی کا سن کر بہت دکھ ہوا مگر تم چنتا نہ کرو میں کوئی اچھا سا جڑا دے کر تمہاری دوسری شادی کر دوں گی گوری شرم کرو بچوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو چڑیا کھیتوں میں کام کون کرے گا اب اسی بات کو لے کر میں پریشان ہوں مگر اوپر والا بہتر ہی کرے گا چڑیا میری مانو تو تم اپنے کھیت ہمیں بیچ دو ایک ساتھ اکٹھے پیسے لو اور مزے کی زندگی گزارو نہیں نہیں میں اپنے کھیت کسی کو نہیں بیچوں گی کل میرے بچے کھیتوں میں کام کریں گے میں اپنے بچوں کا بھوشیے کسی کو نہیں بیچوں گی دیکھ لو چڑیا اکیلی جان ہو تم کیسے باہر کے بخشیوں کا سامنا کرو گی اللو چور فصل بھی چھرا لیتے ہیں اور کوئی بھی ماما پخشی باہر کے کام نہیں کر سکتی یہی ریت ہے چڑیا ہمارے جنگل کی تو پخشی ترہاں ترہاں کی باتیں کریں گے کیسے بیج لاؤگی کیسے منڈی جاؤگی شہر والے جنگل کے پخشی تو بہت تیز ہوتے ہیں وہ تمہیں اکیلی دیکھ کر لوڈ لیں گے میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں جو بھی کروں مگر کسی بھی قیمت پر اپنی زمین نہیں بیچوں گی تو وہ پھر مرنا بھوکی چالا کالو میں تو سمجھی تم دونوں میرے پتی کا افسوس کرنے آئے ہو مگر تم تو مجھ سے میری زمین ہتھیانے کے چکر میں آئے تھے دیکھتے ہیں ہم بھی تم کیسے کھیتے بھاڑی کرتی ہو کوئے گسے میں اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور چڑیا اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے چڑیا اپنی ماں کے پاس چاہتی ہے ماں مجھے کھیتی باڑی کی کوئی جانکاری نہیں ہے ان دنوں کونسی فصل اچھی ہوگی بیٹی مکہی کا موسم ہے سب پکشی مکہی ہی بھو رہے ہیں تم ایسا کرو مجھ سے مکہی کا بیچ لے جاؤ اور کھیت میں اچھے سے حل چلا کر مکہی کا بیچ بھو دینا پھر ممہ چڑیا ایسا ہی کرتی ہے چڑیا اپنی ماں سے مکہی کا بیچ لے جاتی ہے اور اپنے کھیت میں حل چلا کر مکہی کے دانے گرا دیتی ہے کام ہو گیا اب میں اپنی فصل کی اچھے سے دھیک بھال کروں گی چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے کالو ایک پیڑ پر بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا تھا نہ رہے گا مکہی کا بیچ اور نہ اگے گی مکہی کی فصل کالو بھاگا بھاگا گھوری کے پاس جاتا ہے گھوری گھوری جلدی چلو چڑیا اپنے کھیت میں مکہی کے بیچ بو کر گئی ہے ہم کھیت سے جا کر سارے مکہی کے بیچ کھا لیتے ہیں جب اگے گی نہیں چڑیا کی فصل تو چڑیا ہمیں اپنا کھیت ضرور بیچ دے گی ہے نہ کالو ہاں ہاں ایسا ہی ہے پیارے دوستو رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی پھر گھوری اور کالو چڑیا کے کھیت میں جاتے ہیں اور چڑیا کے کھیت سے مکہی کے بیچ کھانے لگتی ہیں کوا تھوڑا اوپر جا کر دو چار بار کائیں کائیں کرتا ہے اور دھر سے کوے کوے کی آواز جن کر وہاں آ جاتے ہیں کھاؤ کھاؤ سب کھاؤ نہ بندو کی گولی کا ڈھر ہے نہ پتھر کا مزے کرو سب میرے دوستو مزے کرو مممہ کیا آپ نے مکہی کی فصل بودی ہے ہاں بیٹی اب کچھ ہی دنوں میں مکہی کے پودے اوگائیں گے اور فصل تیار ہو جائے گی چڑیا یہ نہیں جانتی تھی کہ مکہی کے بیچ تو سارے کوا نے چگ لیے تھے دن گزرتے گے مگر ابھی تک چڑیا کے کھیت میں ایک بھی مکہی کا پودا نہیں اوگا تھا چڑیا پریشان ہو جاتی ہے بچو میں نے کھیت کو اچھے سے پانی دیا تھا بیچ اچھے سے گرائے تھے مگر ابھی تک فصل اوگی ہی نہیں میں ابھی آپ کی نانوں سے پوچھ کر آتی ہوں چڑیا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دی ہے ماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک فصل کیوں نہیں اوگی بیٹی آس پڑوس کے پکشی شرارت بھی کر سکتے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی بیچ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں تم اس بار نئے بیج لے جاؤ میں ان بیجوں کو زہر لگا کر دیتی ہوں تاکہ کیڑے وغیرہ سے بیج محفوظ رہیں چڑیا پھر سے مکی کے بیج لے کر جاتی ہے مگر اس بار بیج زہر والے تھے پشلی بار کی طرح چڑیا حل چلاتی ہے اور بیج بو دیتی ہے اسی طرح کوا اور کوا وی پھر سے آ جاتے ہیں کولو جب جب ہی جڑیا بیج بوئے گی کب تب ہی ہم بیج کھا لیا کریں گے آخر کب تک جڑیا بیج بوئے گی ایک نہ ایک دن تھکھار کر اپنی زمین ہمیں ضرور بیچ دے گی کوا اور کوا وی بیج کھانے لگتی ہیں مگر ابھی انہوں نے کچھ بیج کھائے تھے کہ کوا وی کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ گل جاتی ہے ساتھ ہی کوا بھی گر جاتا ہے کالو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ہاں میرے پیٹ میں درد ہے اور سر چکرا رہا ہے دوسرا دن صبح بہت روشن تھی چڑیا مو اندھیرے ہی اپنے گھر سے نکل دی ہے بیج کھیت کے کوا وی مرے ہوئے پڑے تھے اور برائی اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی چڑیا اپنا کان جاری رکھتی ہے اور ایک دن اس کے کھیت میں موٹیوں کی طرح ہر طرف مکے کے بھوٹے ہی بھوٹے تھے چڑیا نے ہمت سے کام کیا اور اسے سفلتا ملی